اے ایمان والو اللہ کو بکسرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو اللہ سبحانو تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد تسبیح تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کسرت سے اس کا ذکر کیا کریں یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے یعنی صبح کے دو فرض ہیں شام میں تین فرض ہیں تو ہر فرض کی ایک حد ہے رمضان کی روزے فرض ہیں تو ایک مہینے کے فرض ہیں پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے یعنی اگر غفلت برتو ہاں اقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النساء میں فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹھے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہے کہ اس قیفیت میں ذکر نہیں کرنا یا لیٹ کے نہیں کرنا ضرور بیٹھو یا قبلے کی طرف روح کر کے بیٹھو یا بابضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے عوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور یہاں پر کیا فرمایا وَصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَةً صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں فرشتے بھی اہلِ ایمان کے لئے دعائیں کرتے ہیں وَالَّذِيُّ سَلِّيَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ وہی ہے جو تم پر سلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تو یہاں اہلِ ایمان کو خطاب ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو ابن مسود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو غور سے سنیں یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا اس سے منع کر رہا ہوگا تو یہاں پر اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَفِيرًا صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرًا كَفِيرًا بہت کسرت سے اللہ کو یاد کیا کرو کسرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو تکبیر مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک ناپاک بے وضو اور جمبی بھی کہہ سکتا ہے اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے اگر کسی کو نہانے کی گروت ہے اور اس کو دوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے یعنی ذکر کسیر کا معنی کیا گیا ہے وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے یعنی صرف کونٹیٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے دل سے کیا گیا کسیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے تو قلیل ذکر کونسا ہے جو منافقین کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں یعنی زبان سے اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے اور دوسرے لفظوں میں کسیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صرف صبح و شام کی اذکار کرے نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرے اور مختلف حالات میں جیسے کھا نہ کھایا یا مخصوص فضکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے لیکن ذکر کسیر اس کے برقص کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی لیٹے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے یعنی باقی کام کرنے کے لیے اسے نماز ہے افرٹ کرنے پڑتی خالی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکم پر پڑھنے میں آپ کو کوئی افرٹ بھی نہیں کرنے صرف زبان ہی لانی ہوتی ہے اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسیپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم سو دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے کم از کم سو دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سو دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی یا آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے اتنا تو منموم کریں ہی یعنی اپنے آپ کو پابند کریں کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے یا فلان اور فلان کام آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ یہ کام ہو گئے اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا ہاں میں کروں گی کروں گی تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے سو دفعہ دو سو دفعہ کچھ بھی لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑھنا چاہیے اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے امام ابو عمر ابن السلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں آتا نا وَضَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَضَّاکِرَاتِ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں اللہ نے ان کے لئے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا یعنی وہ پھر کیا ہے یعنی کتنا کرے کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے ثابت شدہ یعنی جو پروون ہیں سنت میں موجود ہیں تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے ہیں وَصَبِّحُوْهُ بُقْرَةً وَأَسِيلَةً اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لئے جائز نہیں یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا آپ دیکھئے کہ شیطان جہنب وہ انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جن کو وسوسے کہا جاتا ہے اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا کسی نہ کسی درجہ پر سورة قاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہوا نَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یہ شیطان کی ڈالی اُن اجاست ہوتی اب اس کا توڑ کیا ہو کیا آپ انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے جیسے آپ کہیں سے گزر رہے آپ کے کپڑوں پر گرد و بار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں جھٹک دیتے ہیں بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں ان کو ٹھہرنے نہ دیں دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی تصویح بیان کریں کہ اللہ تعالی یہ جو بری خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں تو تصویح اس کا علاج ہے تصویح اس کا اٹیڈوٹ ہے اور پھر خاص طور پر بکرتم و اسیلہ پہلے پہر اور پچھلے پہر دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں بکرہ کا لفظ جو ہے یعنی عام طرح پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت بکرہ کہتے ہیں اس کو یوں ڈیفائن کیا گئے اور اسیلہ جو ہے اثر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے یعنی قبل تلوء الشمسی و قبل غروب ہا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز اثر بھی لیا ہے تو ذکر کے بعد تسبیح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا دیکھیں آیت کے پہلے اسے میں کہا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کسرہ سے ذکر کرو تسبیح اس کے اندر شامل ہے لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے وسبحوہ یعنی تسبیح کرو اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے یعنی تسبیح کی خاص فضیلت ہے یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں نا جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے اور کچھ ذکر ایسے ہیں جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت یا مناسب وقت صبح اور شام ہے کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص وزیلت رکھتے ہیں صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے اور والاسر اسر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی ہے ادھر فجر کی والفجری والایال نشر اور ادھر اسر کی والاسری ان الانسان الابیخوز وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور اسر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے انسان خسارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے لوز کر رہا ہوتا ہے ایک چیز ہاتھ سے چھٹ رہی ہوتی ہے تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا یہ ذکر اس کے دل کو سٹریندھن کرتا ہے اس کو قوت عطا کرتا ہے اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نین کا آپ کے اوپر خاص طور پر راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے یعنی معمولی عجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر ازکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر دو رکت پڑھ لیں تو اتنا زیادہ عجر و ثواب تو یہ عجر و ثواب ایسے مفتمن ہی ملتا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا اور اسی طرح اثر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے دن جا رہا ہوتا ہے انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے جسے خاص طور پر جو لوگ جابز پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹرنون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے لیکن یاد رکھئے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث وزیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لئے کیا ہے تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلِنسَاِ اللَّا لِي آبُدُونَ امام نووی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان عذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے یعنی جو آپ نے بتایا ہیں یا آپ نے کیے ہیں اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ ساتوں آسمان اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تصویح کر رہا ہے اور یہ نہیں ساتوں کے ساتوں کر رہے ہیں والردو یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں یہ زمین بھی اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے وَمَنْ فِيْهِنَّ اور جو مخلوق ان کے اندر ہے آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہر چیز بڑے بڑے آبجیکٹ سبھی تصویح کرتے ہیں چرند پرند ہیوان انسان پھر فرمایا وَإِمْ مِنْ شَيْئِن إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کرتی ہے وَلَاكِلَّا تَفْخَهُونَ تَصْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تصویح کو سمجھتے نہیں ہو دعود علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تصویح کیا کرتے تھے مَسَخَّرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَالَ يُصَبِّحْنَا وَالطَّئِر ہم نے دعود کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تصویح کرتے تھے فرشتے تصویح کرتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں حاملینِ عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان سب میں آپ دیکھئے چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو چاہے فرشتے ہوں چاہے پیغمبر ہوں سب کے ساتھ تصویح کا لفظ آرہا ہے کہ تصویح کرتے ہیں یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تصویح آیا ہے تو اس سے بھی تصویح کی فضیلت پتا چلتی ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ نزی تصویح بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں وہ پرفیکٹ ہے کوئی عیب نہیں اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں اس کا کوئی حکم اس کا دین ہر چیز صحیح ہے جو بھی اس نے بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے عرد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کر رہے ہیں یعنی سارے کے سارے تصویح کرتے ہیں اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے یعنی عمومی ذکر تصویح کے علاوہ جو بھی ذکر اللہ اکبر ہو الحمدللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں صبح و شام کے تو دیکھئے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کسرت کا لفظ آیا ہے یہ سورة الہذاب کی آیت نمبر 35 ہے نا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والسائمین والسائمات والحافظین فروجہمالحافظات والذاکرین اللہ کثیرہمالذاکرہم یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں کہ وہ مسلمان ہیں مومن ہیں فرمابردار ہیں سچے ہیں صبر والے ہیں آجزی کرنے والے ہیں صدقہ کرنے والے ہیں روزہ دار ہیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت ذکر کرتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہوکے کرتے ہیں کھڑے ہوکے تھک جاتے ہیں تو باقی اودن بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں تو چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں چاہے لیٹے ہوں وہ ذکر نہیں چھوڑتے ہیں ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ان کی صفت ہے یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اور پھر جو اس کا عجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی بعض وقت انسان سوچتا ہے کہ میں تو کچھ کرنی پا رہا لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں اتنے مالدار ہیں وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں جنس خاص طور پر انسان جب ایسی چائرٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ آئی نہیں کرنے کے لیے میں تھا ان کے برابر کبھی آئی نہیں سکتا کچھ لوگ ہر سال ہا جہنرے پر چلے جاتے ہیں انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا انسان سر پکڑ کے بارے جاتا ہے کہ ہم نے ایک کو بھی نہیں شاید کیا تو اسی طرح فلان شخص نے اتنے سو مسجدیں افریقہ میں بنوا دی کہتے ہیں ہم نے کیا کیا تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا ایسا کچھ نہیں لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حاصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں کاش میں زندگی میں یہ کر لوں لیکن پھر بھی نہیں حالات اجازت دیتے وسائل نہیں ہوتے لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے کسی وقت دل میں تکبر آ جائے لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں تو جو چھپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا وہ ذکر کر رہا ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم اس کو تو گراب کریں اس اپرٹرنیٹی کو تو نہ جانے دیں اس وقت کو تو نہ ضائع کریں اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا صحیح مسلم میں ہے سبق المفردون قالو ومل مفردون یا رسول اللہ قالا الذاکرون اللہ کثیرم و الذاکرات اچھا یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والے میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں عورتیں بھی اس میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے آگے چلے گئے سابقون بن گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ مفردون ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں تو سورت غافر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْقَارِ اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے یہ ڈائریکٹ حکم ہے جو پہلے آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح و شام کا اور یہاں بھی عبقار کا لفظ ہے وہاں بکرا کا ہے یہاں عبقار کا لفظ ہے عشی والعبقار یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے سورت آہا میں بھی آتا ہے فَسْبِرْ أَلَا مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا الْلَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَار لَا اللَّهَ كَتَرْدَا سو ان باتوں پر سبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں اور سورج تلو ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے تو تسبیح کا خاص وقت جو ہے ویسے سارا دن کر سکتے ہیں خاص وقت یہ بتایا جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دی رہے ہیں اور رات کے کچھ وقت میں بھی پس اس کی تسبیح کیجئے رات کے کچھ وقت میں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوت کا علاج کیا بتایا تھا تسبیحات تو اپنا آخری کام تسبیح کیا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی جب تک نین نہیں آتی تھی تسبیح ہی کیا کرتے تھے اور رات کے کچھ وقت میں بھی پس تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں میں تاکہ آپ خوش ہو جائیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے خوش ہونے کا راز ہے اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو خوش ہو تو آپ کو ان اوقات میں لازم تسبیح کرنی چاہیے اور جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّ اَمْ وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَلَا صَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں آجزی اور خوف سے بغیر بلند آواز کیے چھپکے چھپکے دل ہی دل میں صبح اور شام کے وقت اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا یعنی جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے ذکر نہیں کرتے وہ غافل شمار ہوتے ہیں اور خاص طور پر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ یُرِيدُونَ وَجْحَاوُ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے ان کے ساتھ بیٹھئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیرئے آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے چار غلام آزاد کروں ایک وہ نیکی ہے اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نمازِ اثر سے سورج گروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ چار غلام آزاد کروں تو نمازِ اثر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعہ کا دن نہیں کیونکہ ہم عام طور پر جمعہ کے دن پھر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر اس وقت میں آپ کی کچھ مخصوص کام ہے گھر کے یا واقع وقت ہے یہ کوئی بھی تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے اور آپ نے ہی بھی دیکھا گا کہ پرندے بھی صبح کے وقت سورے نکلنے تک چہ چہا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھونسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سورے گروب ہو جاتا ہے تو خاموشی سوسونے لگتی ہیں تو یہ وقت بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے وقت ہیں اور ابھی آگے بھی وہ ذکر آئے گا تسبیح آئے گی جو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی وہ بھی انہی اوقات میں پڑھنے کی تسبیح ہے اور صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گریں کھل جاتی ہیں انسان سے جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے ذکر کر لیتا ہے تو ہشاش بہشاش خوش مزاج ہوتا ہے بدہ سستی ہوتی ہے اس کو پھر اسی طرح یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے اس کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ لگے میں ہیں پس جو شاہ صلی اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہے لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تو یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے شمار کے برابر ہے اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا یعنی جو اپنے جوڑوں کا صدقہ روزانہ نکال لیتا ہے اور یہاں مالی صدقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی یہاں اذکار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر یا کچھ کام ہے جس سے دوسروں کی تکلیف ہٹانا مقصود ہے تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے ابن عسیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع عظیم فوائد اور برکات پر مشتمل ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ان میں سے کچھ فائدے جیسے دل اور روح کی غزہ ہیں ان اوقات کے اذکار انسان کے دل کوئی سقینت ایک نصیب ہوتی ہے ٹھہر جاتا ہے دل ایک رہت محسوس ہوتی ہے ایک مسررت محسوس ہوتی ہے پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے کیونکہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں اس میں کفاظت کی دعائیں ہیں پھر خیر و برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے پھر چوتھی چیز ہے عجر و سواب کی حصول کا ذریعہ ہے یعنی بہت زیادہ عجر و سواب ہے ان اوقات میں اذکار کا پھر پانچویں چیز ہے شر کے واقع ہونے سے پہلے یعنی کسی تکلیف کی آنے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا دعا اس مسئیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی ابھی مسئیبت نہیں آئی اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو تو یہ صبح و شام کی دعائیں ہی ہیں ایک طرح سے ان میں زیادہ تر پھر ان اذکار میں انسان اللہ کی نعمت اور مہربانیوں کا اطراف کرتا ہے یعنی صبح شام کے اذکار جائے یہ اللہ کی پہ در پہ نعمتوں کا اطراف ہے جیسے سید الاستغفار میں کہتا ہے نا ابو لکب نعمت کا علیہ اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں ایک نالیج کرتا ہوں اللہ تعالی کی مہربانیوں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا ہے پھر ساتھوی چیز یہ ہے کہ رب کے سامنے فقر اور آجزی کا اظہار ہے کہ میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہوں تیری ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں پھر آٹھوی چیز یہ ہے کہ یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے اور خاص طور پر دل کی اصلاح اور دل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کے لئے محبت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے پارفل ہونے اور اس کے سارے جو اسماع و صفات ہیں ان پر یقین نہ ہو اس وقت تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آتی ابن باز کہتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام کی اذکار پر حفاظت کرے سچائی ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے یہ اذکار کرے اور یہ دعائیں جن معنی پر دلالت کرتی ہیں ان کے لئے انسان کا سینہ کھلا ہوا ہو تو یہ سے جادو اور دیگر مصیبتوں کے واقع ہونے سے پہلے ان کے شر سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے اور تکلیف واقع ہو جائے تو ان کو ہٹانے کا بھی سب سے بڑا سبب ہے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن بعض وقت کوئی تکلیف نافذ ہونی ہوتی ہے تو انسان بھولی جاتا ہے یا سویا ہی رہ جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور اتنے میں صرف تیز دھار کے ساتھ نہیں یعنی آپ کے پاس کیسی بھی سوڈ ہو آپ کے پاس کیسی بھی گن ہو لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی تو فائدہ نہیں ہے جب ہتھیار کامل ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور وہ بازو طاقتور ہو جو ہتھیار چلاتا ہے اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو تو اس ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لیے تاثیر واقع ہوگی اور وہ دشمن کو بگا دے گا زخمی کر دے گا اگر ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی کون کون سی چیزیں ہتھیار بھی اچھا عیب بھی نہ ہو اور چلانا بھی صحیح آتا ہو آپ نے عام طور پر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں رکیہ کر سکتے کسی راکی کے پاس جانے کی کیا ضرور ہوتا ہے ہم بھی کر سکتے ہم یہ ضرور کرو کسی نے منہ تو نہیں کیا لیکن بعض اوقات جو راکی ہوتے ہیں ان کا جو یقین ہوتا ہے ان کا جو انداز ہوتا ہے ان کی جو آواز ہوتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے چلیں رکیہ کو آپ چھوڑیں عام جو زبان میں بات کرتے ہیں مثلا ایک شخص کہتا ہے ادھر آو بچے کو کہتا ہے ادھر آو سنتا ہی نہیں اس کا کہتا ہے ادھر آو تو وہ ڈڑ کے مارے آ جاتا ہے کہنے والے کے کہنے میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے کچھ لوگوں کی بات لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں اور کچھ کی تو بالکل نہیں مانتے ہم سب جانتے ہیں گھر میں بھی عام طور پر دیکھا گیا کہ ماں کی بات کا اثر اور ہوتا ہے باپ کی بات کا کچھ اور ہوتا ہے کبھی بائیس ورسہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ایک بندے کے ذکر کرنے اور پڑھنے اور جن بوت کو بگانے اور دوسرے بندے کے بگانے جو خود ہی جن بوتوں سے ڈرتا ہو وہ بگائے گا کہاں سے تو جو ایسا کام کرنے والے ہوتا ہے اللہ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور خاص ٹیکنیکس بھی دی ہوتی ہیں اور سجھائی ہوتی ہیں ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہیں بعض وقت وہ کسی کو نکل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کے دل میں آتا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں مریض کے حسبحال کیونکہ ہر مریض فرق ہوتا ہے ان کا ایکسپیرینس بھی فرق ہوتا ہے کہ کیا چیز فائدہ دیتی کیا نہیں دیتی جب تک آپ کے ہتھیار صحیح نہ ہو یعنی کہ آپ کے پاس کردے نہ ہو اور آپ کو دل مضبوط نہ ہو بہادر ہی نہ ہو اسزا جی جیسے بچے آج کل نئی ٹیکنیک سے کوئی بھی ہو تو کہیں گے آپ کو تو یوز کرنا نہیں آتا مطاثر کرتے ہیں آپ کو یعنی کہ امپریس کرتے ہیں جب آپ کو وہ چیز یوز کرنے آ جاتی تو آپ خود حاوی ہو جاتے اور اسی طرح ہی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ہتھیار کیسے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کی پاورز اور قسم کی ہوتی ہیں اور یہی وہ طاقت اور وہ پاور ہے جس سے آپ نہ شیطان کو بھگا سکتے ہیں اور میں کہتی ہوں نا حضرت عمر رضی طرح سے کیوں شیطان ڈرتا تھا تو ان کے اندر وہ پاورز تھیں بلکل سبحان اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بلکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں اندھیرہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان کے دن میں ایک دم خیال آتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو تو آپ یوں کہہ کر اور آنکھیں کھول لیا کر اچھا کیا ہے اگر کو ہوگی تو کیا ہوگا سجدی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ذرا سی توری آواز کے ساتھ ڈانٹا جائے تو پھر ڈر خود نکل جاتا ہے تو دو تین دفعہ اس طرح سے ہوا تو الحمدلہ ذرا سی آواز سور کر کے کہ ہمارا گھر ہے ہم رہتے ہیں جو بھی مخلوق ہیں ہوتنگ نہ کریں مطلب اپنے آپ کو زیادہ باروب بنا کے اور ڈر نکال کے ان کو ڈرانا چاہیے تو الحمدلہ اس سے فرق پڑتا ہے وہ مطین حاشوی صاحب ہوتے تھے کراچی میں شاید آپ کے ہوتے ہوئے وہ لیکچر دینے آئے ہوگے انہوں نے ایسی بہت سے ٹیکنیکس بتائی تھی وہ جنات کا علاج کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اتنی ٹھہری ہوئی تھی کوئی غصہ بھی نہیں کرتے تھے کچھ نہیں تو وہ کہتے تھے کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم انسان ہیں اور آپ کا کوئی حق نہیں آ رہنے کا میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہاں سے چلے جائیں اور وہ چلے جاتے تھے تو بہرحال یہ تعبوزات جو ہیں اور صبح و شام کے اذکار جو ہیں یا تو شر کے اسباب کو واقع ہونے سے روک دیتے ہیں یا پھر وہ ان کے درمیان یعنی وہ چیز آتا رہی ہوتی ہے مگر اس کا اثر جل ختم ہو جاتی اور جتنا تعبوز کبھی ہوگا اتنا ہی اثر بھی کبھی ہوگا دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے ابن عسیمین کہتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے صبح و شام کے اذکار دعاوں اور تعبوزات کا ایک مجموعہ ہے اور دعا تقدیر کو ٹالتی ہے اور اللہ کبھی تقدیر کا فیصلہ صادر کرتا ہے اور اس کے لئے ایک سبب مقرر کرتا ہے سبب مقرر کرتا ہے یعنی تقدیر نافذ ہونے کے لئے کوئی وجہ ذریعہ جو اس تقدیر کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو دعا بھی انہی اسباب میں سے ایک سبب یعنی تقدیر بھی اللہ نے بنے وہ اتر رہی ہے تقدیر اور اس کو ہٹانے کا سبب بھی اللہ نے بنائے اور وہ اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے یہ دعائیں یعنی وہ آتی ہیں اور دعائیں اس کو پیچھے دکیل دیتی ہیں اللہ نے یعنی صرف تقدیر نہیں بنائی اللہ نے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنائے اسباب بھی بنائے اور دعا ان میں سے ایک سبب ہے سمپل سے امام نبوی کہتے ہیں دعا مسیبت کو ہٹانے اور رحمت کو پانے کا ایک سبب ہے یعنی ایک ہتیار ہے پہلے بات ہوئی نا کہ ہتیار ہے دعا جیسے ڈھال ہتیار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے جیسے ڈھال تلوار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے اور پانی زمین سے نباتات اگانے کا سبب ہے بارش ہوتی تو زمین ہری بری ہو جاتی یہ سبب ہے نا زمین کے اندر پوٹینشل تھا لیکن جب تک پانی نہیں آیا تو وہ دبی رہی جب پانی آیا تو اس نے اپنا اندر کا سببہ نکال دیا ابن قیم کہتے ہیں ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس میں موجود تھا انہوں نے صبح کی نماز پڑھی پھر وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے تقریباً آدھا دن گزر گیا میری طرف دیکھا اور کہا یہ میرا ناشتہ ہے اگر میں یہ غزا نہ کھاؤں تو میری قوت ساکت ہو جائے کچھ کر نہ سکو اب پتہ 35 جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے فتاوہ ان کے فتاوہ کو کٹا کیا گیا پوری شیلف بھر جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بچ جاتی کتابیں دوسری شیلف پر رکھنی پڑتی تو ہم سوچئے کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام لوگ کس طرح کر جاتے تھے اللہ کی مدد کے ساتھ اور اللہ کی مدد اللہ کی ذکر کے ساتھ آتی ہے اور خاص طور پر فجر کے بعد سونے کو جو ناپسند کرنا ہو کیونکہ وہ برکت کا وقت ہوتا تھا ابن قیم کہتے ہیں سلف سالحین کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ اور مقروح تھی کہ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک انسان سوئے یہ غنیمت کا وقت ہے سورج نکل آئے پھر اپنا کام کاج کر کے اگر آپ دوبارہ رزق کرنا چاہیں کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں تو پھر اور بات ہے یہ وقت رزق کے نازل ہونے کا اور رزق بانٹنے کا وقت ہے اس میں برکت نازل ہوتی ہے اب اس کے بعد ہے صبح شام کی اذکار کے آداب جو ہے وہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبان اور حضور قلب کے ساتھ دل اور زبان کی حاضری کے ساتھ ذکر کیا جائے جب یہ دونوں چیزیں متحد ہو جاتی ہیں اور اذکار کرنے والا سچائی یقین اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے ان کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو یہ پڑھنے والے کو فائدہ دیتی ہیں اس پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں تمام اذکار سے افضل اور زیادہ مفید وہ ذکر ہے جس میں زبان اور دل ساتھ ہوں جو بول رہے ہیں وہ آپ کا دل سمجھ بھی رہا ہے اور اس کے موافق ہوں اور وہ نبوی اذکار سے ہوں یعنی سنت سے ثابت ہوں اور ذکر کرنے والا معنی اور مقصد سمجھتا ہو پھر اسی طرح ان اذکار کا وقت جو ہے طلوع فجر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع شم سے پہلے تک رہتا ہے جو ہی آزان ہوتی ہے نا فجر کی اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے سوری نکلنے تک اور شام کے اذکار کا وقت اثر کے بعد سے لے کر رات کے اول اس سے تک ہوتا ہے مغرب کے وقت تک اگر کسی سے یہ اوقات رہ جائیں ان سے محروم ہو جائے بھول گیا یا کوئی رکاوٹ بن گئی تو کوئی حرج نہیں صبح کے اذکار چاش کا وقت ختم ہونے تک پڑھ لیں اور شام کے اذکار رات کے اقتہائی سے تک پڑھ لیں لیکن یہ رخصت ہے اصل وقت ان کا سوری نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کہی ابن باز کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار اور دعاوں کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی حفاظت کی جائے جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ ثواب بھی ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو اس وقت سے متعلق تھا اب صبح شام کے اذکار میں سب سے پہلے ذکر آیت القرصی کا ہے آیت القرصی کیا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آخر تک صبح شام آیت القرصی پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے یعنی حدیث سے بھی سابق ہے خاص طور پر جنات کے اثر سے بچا ہوتا ہے آیت القرصی میں آپ دیکھیں اللہ سبحانو تعالیٰ کا تعرف ہے اس کے اسماع و صفات ہیں قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے نام اور صفات بیان ہوئی ہیں اس میں اللہ کا ذاتی نام اللہ بھی آیا اور تقریباً ستائیس صفات اور افعال بغیر آئے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا ذکر ہے اللہ ہوا لا الہ الا ہوا کہ وہ علوہیت میں اکیل ہے پھر الحی القیوم اور یہ دونوں نام ان کو اسماع آزم بھی کہا گیا ہے ہائی زندہ ہائی نہیں اس کو کبھی موت نہیں آئی کمال اس صفات میں سے اور قیوم قائم رکھنے والا کمال افعال میں سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں ہے جیسے ہماری بگننگ ہے اور ہمارا ایک اینڈ ہے نہیں اللہ کی ایسے نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ ٹائم کا کریئٹر اللہ ہے تو جب ٹائم ہی نہیں تھا تب بھی اللہ ہے یہ مہینے اور سال کس نے بنایا ہے اور ان کی نشاندہی کس سے ہوتی سورج سے ایک وقت تھا کہ سورج نہیں تھا دن اور رات نہیں تھے مہینے اور سال نہیں تھے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا ہوا الاول وہی اول ہے ہوا الاخر ہوا الزاہر ہوا الباطن اس لئے اللہ سبحانو تعالیٰ کو پہچاننا ضروری ہے اس کو جاننا ضروری ہے اور اس پہچان اور جان کے ساتھ اگر آپ پھر ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے آیت القرصی بہت پارفول آیت ہے اس کے پاور کی وجہ کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پیان ہوئے لا تأخذہو سیرہ تم بلانہو نہ اس کو نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہلکی نید بھی نہیں آتی گیلی نید آتی نہیں ہے پھر ہر چیز کا مالک ہے لہو ما فیسہ ما باتی و ما فیلر ہر چیز اسی کی ہے ہر چیز اسی کی کنٹرول میں ہے من دللہ دی اشفہو اندہو اللہ بیزنی کوئی اس کے ہاں سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی جرت بھی نہیں کر سکتا مگر جس کو وہ خود اجازت دے یعنی پورا پورا کنٹرول اقتدار سب اسی کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی خبر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم بندوں کا ماضی مستقبل ہر چیز جانتا ہے بندے اپنے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا اور جو جانتے ہیں وہ بھی ان کو یاد نہیں ہوتا پچھلے دنوں کسی نے ایک نوٹ بھی جا اس میں لکھا کہ جب آپ یونسٹیوں پڑھاتی تھی تو اس وقت الہدانی بنا تھا تو میں ایک دن آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئی تو آپ نے سنن نبی داؤد میں سے خلان چپٹر پڑھایا اور آپ سے سٹوڈنٹ نے یہ سوال کی اور آپ پیپر دے کے ان کے اوپر ڈسکس کریں میرے کسی حافظے میں ہے ہی نہیں کچھ انجھے بالکل یاد نہیں کہ ایک سٹوڈنٹ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کچھ بھی یاد نہیں ہمارا اپنے بارے میں یہ حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہم جو کچھ کر چکے ہم نہیں جانتے کہ ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا ہم کسی اور کے بارے میں تو کیا جانیں لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيْهِمْ جو فیوچرم ان کے آگے آرہا ہے وَمَا خَلْفُمْ جو پیچھے گزر چکا ہے سب پتا ہے اس یہ اس کے وسیع علم کی ایک جھلک ہے باقی ہر چیز کے بارے میں جو کچھ وہ جانتا ہے وہ تو کوئی ایک پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے خوشکی میں سمندر میں آسمانوں میں زمین میں کسی پتھر کے اندر ایک دانا بھی چھپا ہوا تو مِسْقَالَ ذَرَّتِن فِسْسَ مَا اِبَاللَّ وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِئِ اِمْ مِنْ عِلْمِ اِلَّا مِمَاشَا اور جو اس کا علم ہے اس میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہتا ہے یعنی اس کے علم کا بہت تھوڑا حصہ انسانوں کو ملے جیسے خدر و موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا کہ وہ جب کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا نے پانی چونچ میں لیت کا کہ بندوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے چڑیا کے چونچ میں پانی اس سمندر کے مقابلے ساری مخلوق کا علم اتنا سا ہے بس اس پر تو پھر ہم بروسہ کرتے ہیں اس علم کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں اور جو اللہ کا علم ہے اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات کی عظمت کو بیان کیا گیا یہاں کرسی جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے وہ آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے ہر چیز کو انکمپس کیے ہوئے جو اس کا بنانے والا اس کی عظمت کیا ہوگی اور کرسی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دونوں قدموں کی چکہ ہے ساریزی مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے علم سے استفادہ کرنا یہ کتنی زیادہ ایک honored چیز ہے تو ہم خود بھی اس honor کو honor نہیں کرتے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کئی summer سے یا کوئی پچھلے سال سے آپ کسی سے ملتے لوگ کہتے ہیں اچھا ہم یہ fly university کے online course کیا یا ہم نے یہ کیا یا ہم یہ کیا آپ کیا کر رہے نہیں ہم تو بس listener بن کے یہاں class attend کر رہے ہوتے we don't even honor this knowledge that has come from اللہ سبحانہ تعالیٰ compared to کہ ایک چھوٹا سا کوئی certificate course کوئی tech کا کوئی کچھ کر دیا ٹھیک ہے وہ بھی میں نافع ہوگا اس کا فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے اس کا فائدہ جمع ہو رہا ہے ابھی نظر نہیں آ رہا تو بس یہ ہماری weakness ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کو زیادہ value کرتے ہیں بنسبت اس کے جو نظر نہیں آتے سارو جی پڑھنے اور نہ پڑھنے میں بھی بہت فرق نظر آتا ہے کہ جس دن نہیں پڑھتے جس دن نہیں ایسی ملتی ہے اور جس دن آپ نہیں پڑھتے اس دن آپ کو اندھیرہ سا سستیسی and there's so many things I can tell جیسے سورج نکلنے والا دن اور بادلوں والا دن ہوتا ہے ہوتے تو دونے دن ہیں وَلَا يَعُدُهُ حِفْزُهُمَا اور ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں بوجل نہیں کرتی یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے کامل کنٹرول اور اقتدار میں ہے اور وہ ان میں سے ہر چیز کی تیک کیر کرتا ہے دیکھیں ہم اپنی کپیسٹی میں سب بات سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھی کام ہماری ذمہ ہوتا ہے گھر کا ایک چھوٹا سا کام تو وہ بھی کر کے تھک جاتے ہیں کون سا کام ایسا ہے جسے آپ کر کے تھکے نہ ہو کلیننگ ہے یا ککنگ ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی زندگی میں کام ہوتے ہیں بچوں کی تیک کیر کرنا ہے پڑھنا ہے ہر کام کر کے ہمیں ریس چاہیے ہوتا ہے ہمیں تکاوٹ ہو جاتی یہاں اللہ تعالی فرم وَلَا يَوْدُهُ حِبْزُهُمَا آسمان ہو زمینے ہو جو بھی ہو ان کی حفاظت ان کے اندر کیا سسٹم چل رہے ہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ چیزوں اس کو تکاتی نہیں بوجھل بھی نہیں کرتی چلیں بعض وقت ہمیں فیزیکل تکاوٹ نہیں ہوتی جسمانی تکاوٹ نہیں ہوتی لیکن ہم منٹلی تھک جاتے ہیں یعنی اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے ایک کام اگر روز کرنا شروع کر دیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں چند سال کوئی کام کر لیں تو اس سے بھی ہم تھک جاتے ہیں چاہے کتنا ہی اچھا کام ہو اللہ سبحانہ وتعالی کو یعنی یہ اودو کلب صرف تکاوٹ کے لئے نہیں آتا بوجھل پن کے لئے بھی آتا ہے یہ اکثانگی یا اکتاہٹ یا کچھ وہ بھی لاحق نہیں ہوتی یہ وہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو ان کے بعد کوئی بھی ان کو تھام نہ سکے گا یعنی صرف اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا اب یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے ہے کسی نے تھاما ہوا تو ہمارے اوپر ہے نا وہ انہوں نے نیچے آ پڑے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيم اور وہ بہت بلند یعنی مطلق بلندی ہے اس کی اور عظیم بہت عظمت والا ہے کوئی مخلوق میں اس کے مشابہ نہیں کسی کی وہ بڑائی نہیں لیکن افسوس یہ کہ ہم مخلوق کو پھر بڑا سمجھتے ہیں اور اس کی بڑائی محسوس نہیں کرتے کہ وہ بڑا ہے جس دن یہ یقین آگیا نا کہ وہ بڑا ہے تو پھر لوگوں کی ناراضگی لوگوں کی پسند ناپسند کا خوف یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی پھر اللہ کی حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا کہ اللہ بڑا ہے نا اللہ میرے شوہر سے بھی بڑا ہے اللہ میرے بہن بھائیوں سے بڑا اللہ اس سوسائٹی سے بھی بڑا ہے اللہ سارے فیلوسفر سے اور سارے قانون دانوں سے اور سارے سائنٹس سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے میرے لئے پھر آپ کو کوئی بھی اس کا حکم ماننے میں مشکل لگے گی نہیں بہرحال آج اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ابھی بہت سی دعائیں اور بھی ہیں سوہ شام کے عذکار میں سے پھر کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوہو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ